بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے دوستو خیمت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جن سے لڑنا اور جگڑنا ہماری بس کی بات نہیں ہوگی وہ بڑی طاقتور ہوں گے وہ لوگ زمین کی ساری پانی پی جائیں گے ہر قسم کی خیتی اور فول خواہ جائیں گے جگہ کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب کچھ تحس نحس اور تباہ و برباد کر دیں گے ان خونکار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یعنی یجج مجج یجج مجج کون ہیں کہا رہتے ہیں کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کہا قید ہے ان تمام سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھتے رہیے پورا اینڈ تک دوستو یجج مجج نو علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک فسادی خوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کل قینت کا دس حصہ ہے جس میں سے نو حصہ یجج مجج کے ہے اور ایک حصہ انسانوں کا ہے اللہ پاک نے یجج مجج کے اشاد قرآن مجید کی سورہ القیف اور سورہ انبیاء میں فرمایا ہے حضرت سال پہلے اس روح زمین میں اللہ کی ایک نیک بندے کا بچائی تھی جنہیں ذلکر نائن کی نام سے جانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین نے ذلکر نائن کے زمین کی ایک بڑی حصے پر بچاہت عطاہ فرمائی تھی آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا مبرخین کے مطابق ذلکر نائن کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ قرآن جب حضرت زلکر نائن نے شمالی کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مقبولستان کی علاقوں سے ہوا یہ علاقہ دو عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یجج مجج رہ کرتے تھے ان لوگوں نے زلکر نائن سے یجج مجج کی فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ خوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد فیلاتے ہیں اور کہا کہ ہمیں یجج مجج کی ظلموں سے بچا لے جس کے بدلے ہم آپ کو ہماری پوری مال دولت دے دیں گے حضرت زلکر نائن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی دیا ہوا سب کچھ ہے مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے لیکن تم لوگ اپنی جسمی محنت کے ذریعے میرے مدد کرنا ہوگا آپ نے دونوں پہاڑ کے درمیان اتنی گہرائی خدای کی جس میں پانی نکل آیا پھر اس میں آپ نے پگلے ہوئے تنبے سے پتر جمعیا اور لوہے کی تکتے اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ لگا دیا اور اس میں آگ لگا دی اور اس طرح ایک بہت بڑی دیوار بنا دی آپ یجج مجج دیوار کی اس طرف اور لوگ اس طرف تھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ یجج مجج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مقمل ٹٹنے کی خریب ہوتی ہے اتنے میں ان کا ایک سردار کہتا ہے چلے باقی کال تھوڑیں گے تو اگل دین اللہ تعالیٰ کی خدرت سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور یہ روزانہ چلتا آ رہا ہے مگر ایک دین آئے گا جب اللہ کی یہ رضا پورا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے اس وقت ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کال اس دیوار کو توڑیں گے اور جب دوسرے دین وہ آکھ دیکھیں گے تو دیوار وہی کی وہی ہوگی انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گے اور یہ جج مجج کا آزادی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تب وہی نازل ہوگی کہ تمام مسلمانوں کو لیکھا پہاڑ میں چلے جاؤ کیونکہ آپ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنا آسان نہیں ہوگا یجج مجج جب دنیا میں قتل عام اور فساد کا حد تھوڑ دیں گے تمام لوگوں کو ختل کر دیں گے تب یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ختل کر دیا اب آسمن والوں کو ختم کرتے ہیں یہ کہہ کر جب وہ اپنی تیر آسمن کی طرف فیکھیں گے تب اللہ کی حکم سے وہ دیر واپاس آئے گی اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام دعا فرمائیں گے اللہ تعالی یجج مجج کی شریر میں ایک خاص قسم کا قیلہ پیدا کر دیں گے جس کے بعد تمام قوم پوری تباہ اور برباد ہو جائے گے سب کا ختل عام ہو جائے گا اللہ کی حکم سے عیسی علیہ السلام پہر سے زمین میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ لاشوں کی دیر پڑی ہوئی ہے پھر حضرت عیسی علیہ السلام دعا مانگیں گے ان کی دعا اللہ پاک خبول فرمائیں گے اور کچھ ایسا فرندہ بیجیں گے جن کی گردنیں اوٹ جتنی لمبی ہوگی وہ یجوج مجوج کی لاشوں کو لے کر جائیں گے کہا جائیں گے یہ تو اللہ ہی بیتہ جانتے ہیں یجوج مجوج کی واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ زمین میں بینہ کارن دنگہ فساد کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوگا